کلاس 3 میری دنیا آج ہم پڑھیں گے باب نمبر 13 قوت اور مشین قوت کہتے ہیں جسمانی طاقت کو اور مشینیں کیا ہیں آپ روز مرحہ زندگی میں اپنے کام کو آسان بنانے کے لیے مختلف آلات استعمال کرتے ہیں یہ آلات مشینیں کہلاتی ہیں مشینیں اور آلات روز مرحہ زندگی میں آپ بہت سے افعال دیکھتے ہیں اور انجام دیتے ہیں افعال کہتے ہیں کام کو روز مرحہ کی زندگی میں ہم بہت سارے کام بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو کام کرتے دیکھتے بھی ہیں جیسے پیدل چلنا، ڈرائیورنگ کرنا، بھاری وزن اٹھانا، سفر کرنا، کاٹنا یا چیزوں کی شکل تبدیل کرنا وغیرہ بعض اوقات ہمیں ایک ہی وقت میں کئی کام کرنے پڑتے ہیں کار، بلڈوزر اور گھاس کاٹنے کی مشین وہ مشینیں ہیں جن کے بہت سے متحرک حصے ہوتے ہیں متحرک یعنی حرکت کرنے والے یہ تمام پیچیدہ یعنی مشکل، کمپلیکیٹڈ مشینیں ہیں لیکن کچھ اتنی سادہ مشینیں ہوتی ہیں کہ ان کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ مشینیں ہیں مشینیں آپ کے کام کو کم توانائی استعمال کرتے ہوئے آسان اور تیز تر بناتی ہیں مشینوں سے ہمارا کام کم وقت میں، کم توانائی میں جلدی ہو جاتا ہے سادہ مشینیں، سادہ مشین وہ ہے جو بہت عرصہ پہلے اجاد کی گئی تھی ان کا استعمال آج بھی ہے دوسری زیادہ پیچیدہ مشینیں بنانے میں ان کا استعمال آج بھی کیا جاتا ہے بھاری وزن کو اٹھانے کے لیے، بھاری وزن کو حرکت دینے کے لیے وہی سادہ مشینیں آج بھی استعمال ہوتی ہیں سادہ مشینیں چھے اقسام کی ہوتی ہیں ڈھلوان سطح، انکلائن پلین، یہ بھاری اشیاء کو اٹھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے لیور، ایک لمبی سلاہ ہوتی ہے، یہ وسنی چیزوں کو اٹھانے اور حرکت دینے کے کام آتی ہے چرخی، پلی، وزن اٹھانے، نیچے لانے یا حرکت دینے کے کام آتی ہے پیچکس یا سکروب، یہ اشیاء کو اوپر نیچے کرنے اور کسنے کے کام آتا ہے فانہ، ویج، یہ دو چیزوں کو الیدہ کرنے کے کام آتا ہے کلہاڑی کا سرہ ایک فانہ ہے کلہاڑی کا سرہ نکیلہ ہوتا ہے، وہ دو چیزوں کو الیدہ کرنے کے کام آتا ہے پیہ اور دھورا یا ایکسل، یہ چیزوں کو ادھر ادھر لے جانے یا حرکت دینے کے کام آتا ہے مختصر جائزہ، الفاظ کو ان کے بیان سے ملائیں ڈھلوان سطح، ریمپ یا ڈھالان چرخی، رسی اور پئیوں کا سیٹ سکرو، گھومتی ہوئی شکل میں ڈھلوان سطح لیور، ایک منجبت فیکسٹ مقام پر متوازن سلاخ پیہ اور دھورا، ایک مشتر کا دھورے، ایکسل کے گرد پیہ فانہ، دو ڈھلوان سطح بطور قوت، دھکیلنا اور کھینچنا پوش اینڈ پل ایز اپ فورس اشیاء از خود حرکت نہیں کر سکتی چیزیں خود سے حرکت نہیں کر سکتی خود سے ہل نہیں سکتی کسی چیز کو حرکت دینے کے لیے آپ کو قوت کا استعمال کرنا ہوتا ہے قوت کا مطلب ہے دھکیلنا یا کھینچنا پوش اور پل جب آپ فٹبال کھیلتے ہیں تو آپ اسے کک مارتے ہیں جس پر وہ میدان میں حرکت میں آ جاتی ہے آپ کی کک کرنا یا لات مارنا ایک قوت ہے کھینچنے والا ٹرک کار کو کھینچ کر مرمت کے لیے دکان پر لے جاتا ہے اگر آپ کسی چیز کو دھکیلتے ہیں یعنی پوش کرتے ہیں تو وہ آپ سے دور چلی جاتی ہے اگر آپ کسی چیز کو کھینچتے ہیں پل کرتے ہیں تو وہ آپ کے قریب آ جاتی ہے دھکیلنے اور کھینچنے سے اشیا ان میں کیا فرق آتا ہے متحرک یا رک جاتی ہیں متحرک کہتے ہیں حرکت میں آ جانا تیزی سے یا آہستہ سے حرکت کرتی ہیں سمت تبدیل کر لیتی ہیں یعنی ڈریکشن چینج کر لیتی ہیں ہلکی اور کم وزن اشیا کو وزنی اشیا کے مقابلے میں حرکت دینا آسان ہوتا ہے ہلکی چیز کو ہلانا آسان ہوتا ہے اور بھاری چیز کو ہلانا مشکل ہوتا ہے آپ کسی بھاری چیز کے لیے زیادہ قوت استعمال کرتے ہیں جتنی چیز بھاری ہوگی اتنی اس کو ہلانے میں حرکت دینے میں آپ کو قوت کا زیادہ استعمال کرنا پڑے گا کچھ چیزیں اتنی زیادہ بھاری ہوتی ہیں کہ لوگ انہیں حرکت میں لانے کے لیے ٹرک یا کرین کا استعمال کرتے ہیں وہ اتنی بھاری ہوتی ہیں کہ اسے مشین کے ذریعے ہی ہلایا جا سکتا ہے حرکت حرکت کیا چیز ہے آپ قوت کو دیکھ نہیں سکتے لیکن اس کا نتیجہ محسوس کر سکتے ہیں یعنی آپ اگر کسی چیز کو ہلائیں گے تو آپ اپنی قوت کو محسوس کر سکتے ہیں کیونکہ قوت جس شے یا جسم پر عمل کرتی ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے ہم اپنی روز مرہ زندگی میں بہت سے کام کرنے کے لیے دھکیل اور کھینچنے کی قوتوں کا استعمال کرتے ہیں ہم اپنی روز مرہ کی زندگی میں پوش اور پول چیزوں کو کرتے رہتے ہیں جانے کو حرکت کہتے ہیں دھکیل کر اور کھینچ کر کسی چیز کی سمت تبدیل کی جا سکتی ہے گیند کی سمت کو کونسی قوت تبدیل کرے گی گیند کو دھکیل کر یعنی پوش کر کے اس کی سمت تبدیل کی جا سکتی ہے ماضی میں انسان بہت سے کام کرنے کے لیے جانوروں جیسے بیلوں گھڑوں گھدوں اور انٹوں پر انحصار کرتا تھا کچھ تحاد میں ٹانگیں بیلگانیاں اور ٹھیلے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں آج کے دور میں نکلو حمل کی مشینی ذرائے ٹرانسپورٹ کو درکار طاقت تیل بجلی اور تبنائی کے ذرائے سے حاصل ہوتی ہے پہلے ماضی میں جانوروں سے بدد لی جاتی تھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ٹانگیں استعمال کیا جاتا تھا دہات میں آج بھی کہیں کہیں ٹانگیں اور بیل گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں لیکن شہروں میں نکلو حمل کی جدید ذرائے ہیں گاڑیاں ہیں جن کو تیل بجلی یا تبنائی کے دوسرے ذرائے سے چلایا جاتا ہے سبق ہم نے پڑھا اب اس کی مش کرتے ہیں درست جواب کے گردائرہ بنائیں نمبر ایک تمام مشینیں کس سے کام کرتی ہیں علف کمیت بے آواز جیم قوت یا دال رفتار درست جواب ہے جیم قوت نمبر دو کلہاری اس سادہ مشین کی اچھی مثال ہے علف فانہ بے چرخی جیم لیور یا دال دھیلوان ستا درست جواب ہے علف فانہ نمبر تین یہ مشینوں کی وجہ سے ہوتا ہے علف کام سو سرفتاری سے ہوتا ہے بے کام نہیں ہوتا جیم کام تیزی سے ہوتا ہے یا دال یہ سب درست جواب ہے جیم کام تیزی سے ہوتا ہے نمبر چار ہم لیفٹ میں اوپر اور نیچے حرکت کرتے ہیں جس میں یہ مشینیں برکی توانائی کی مدد سے کام کر رہی ہوتی ہیں علف دھلوان ستا بے لیور جیم چرخیاں یا دال سکرو درست جواب ہے جیم چرخیاں نمبر پانچ یہ ایک بھاری مشین ہے جو کار کو کھینچ کر مرمت کی دکان پر لے جاتی ہے علف کھینچنے والا ٹرک بے ڈریل مشین جیم لیفٹ یا دال کینچی درست جواب ہے علف کھینچنے والا ٹرک سوالات کے جوابات سوال نمبر ایک مشینیں کیا ہوتی ہیں یہ ہماری روز مرحہ زندگی میں کیسے کام آتی ہیں جواب ہے آپ روز مرحہ زندگی میں اپنے کام کو آسان بنانے کے لیے مختلف آلات استعمال کرتے ہیں یہ آلات مشینیں کہلاتی ہیں مشینوں کی مدد سے تھوڑی قوت لگا کر زیادہ کام کیا جا سکتا ہے کام کم وقت میں جلدی ہو جاتا ہے سوال نمبر دو سادہ مشینوں کی تعریف کریں اور ان کی اقسام بیان کریں جواب ہے سادہ مشین وہ ہے جو بہت عرصہ پہلے اجاد کی گئی تھی انہیں آج بھی دوسری پیچیدہ مشینیں بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے سادہ مشینوں کی اقسام ڈھلوان سطح لیور چرخی سکرو پیہ اور ایکسل سوال نمبر تین ہماری زندگی میں قوت کی موجود کی کیا اہمیت رکھتی ہے مثالوں سے واضح کریں جواب ہے قوت کا مطلب ہے دھکیلنا یا کھینچنا اشیاں ازخود حرکت نہیں کر سکتی کسی چیز کو حرکت دینے کے لیے آپ کو قوت کا استعمال کرنا ہوتا ہے مثال کے طور پر جب آپ فٹبول کھیلتے ہیں تو آپ اسے کک کرتے ہیں جس پر وہ میدان میں حرکت میں آ جاتی ہے کھینچنے والا ٹرک کار کو کھینچ کی مرمت کے لیے دکان پر لے جاتا ہے سوال نمبر چار حرکت کی تعریف کیجئے ہم حرکت کی سمت کیسے تبدیل کر سکتے ہیں جواب ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو حرکت کہتے ہیں دھکیل کر اور کھینچ کر کسی چیز کی سمت تبدیل کی جا سکتی ہے سوال نمبر پانچ کسبو اور دہات میں لوگ کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں بیان کریں جواب ہے کسبو اور دہات میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ٹانگیں بیلگاڑیاں اور ٹھیلے کا استعمال کیا جاتا ہے سوال نمبر تین صحیح اور غلط کا نشان لگائیں دو چیزوں کو الگ کرنے کے لیے لیور سے کام لیا جاتا ہے غلط فلیک پول میں جھنڈے کو اوپر اور نیچے حرکت دینے کے لیے چرخی استعمال کی جاتی ہے درست اگر آپ کسی چیز کو دھکے لیں گے تو یہ آپ کے قریب آئے گی غلط ہماری روز مہرہ زندگی میں دروازے کو کھولنا قوت کی مثال ہے درست مشاہدہ کریں اور پرچانیں کہ کس تصویر میں دھکیل یا کھیچنے کی قوت یا دونوں قوتیں دکھائی گئی ہیں پہلی تصویر میں قوت ہے دھکیلنا دوسری تصویر میں دونوں قوتیں استعمال ہوئی ہیں دھکیلنا اور کھینچنا تیسری تصویر میں قوت ہے کھینچنا چوتھی میں دھکیلنا اور پانچویں تصویر میں بھی دونوں قوتیں استعمال ہوئی ہیں دھکیلنا اور کھینچنا مندرجہ زہل کا جواب ایک لفظ میں دیجئے نمبر ایک ان سے ہمارا کام تیزی اور آسانی سے ہوتا ہے لہذا طاقت کم صرف ہوتی ہے جواب ہے مشینیں نمبر دو دھکیلنا اور کھینچنا کیا ہے؟ جواب ہے قوت نمبر تین جب مشینوں کے ذریعے قوت لگائی جاتی ہے تو کیا آسانی سے تبدیل ہو جاتی ہے؟ جواب ہے سمت نمبر چار یہ دو اشیاء کو الگ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ جواب ہے فانا نمبر پانچ یہ چیزوں کو ادھر ادھر منتقل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ جواب ہے پیہ اور ایکسل